السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی عبادہ اما بعد ہماری یوٹیپ چینل میں آپ تمام کا استقبال میں سیدہ عزر الدین حسینی آپ کے لئے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کے اکثر خواتین و حضرات جس کی تمنہ کرتے ہیں کہ ہم بھی موکلات کو دیکھیں ہم بھی جنات وغیرہ کو دیکھیں یا یہ کہ ہم بہت سارے ایسی چیزوں کو دیکھیں یا ایسی چیزیں ہمیں معلوم ہو جائے جو آئندہ ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لئے اور تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے لئے سب سے بنیادی چیز اور اصل چیز روحانیت ہے اور اس کو بیدار کرنا ہے جس کی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے تو اس کو پھر موکلات بھی نظر آتے ہیں جنات بھی نظر آ سکتے ہیں اور آئندہ ہونے والی باتیں اس کو خواب کے ذریعے یا موکلات کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ عمل ہے عمل اس طرح ہے کہ عشاء کے بعد تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں یک سوئی کے ساتھ یک سوئی سے مراد ہم گھر پر بھی بیٹھ سکتے یا مسجد میں بھی بیٹھ سکتے یا قبرستان میں بھی جا سکتے ایک سوئی سے مراد یہ کہ جہاں پر میوزک وغیرہ اور کسی چیز کے آواز اور شورغ شگف نہ ہوں وہاں پر جانے کے بعد مسلح بچھا کر بیٹھ جائے اور اتر لگا لیں اور خوشبو والی اگربتی وہاں پر لگا لیں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑے دروش شریف آپ کو جو آسان معلوم ہو آپ کو جو یاد ہو اس دروش شریف کو پڑے اس کے بعد پانچ سو پانچ مرتبہ یا حادی یا خبیر یا متین یا علامل غیوب پڑے پھر سے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑے یہ عمل روزانہ چالیس دن تک کی کریں عمل کو دوبارہ سماعت کر لیں کہ روزانہ عشاء کے بعد تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ایک سوئے کے ساتھ ایک گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑے اس کے بعد پانچ سو پانچ مرتبہ یا حادی یا خبیر یا متین یا علامل غیوب پڑے پھر اختتام پر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑے یہ آپ چالیس دن کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی روحانیت بیدار ہوں گے اور آئندہ ہونے والے خبروں کے آپ کو اطلاع ہوں گے ابتداء اس طرح ہوں گے کہ آپ کو خواب کے ذریعے آنے والے واقعات نظر آ جائیں گے دھیرے دھیرے اگر آپ اس عمل کو مستقل کنٹینیو کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو موقعات اور جنات بھی نظر آئیں گے تو اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور عزمہ کر دیں کہ میں اس کی تمام ناظرین کو اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس میں کوئی سیڈ افیکٹ نہیں کوئی خطرہ نہیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے نئے نئے اور اچھے اچھے ویڈیو آپ تک ہم پہنچا سکیں تو اب دیجئے اجازت آپ کے خادم سید ازہر الدین حسینی کو پھر انشاءاللہ آئندہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے پھر جب تک کے لئے پھر امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ